فضائی حدود کی بندش اور تیاروں کی خرابیوں کے باعث پی آئی آپریشن متاظر ہو گیا ملکی اور غیر ملکی انیس پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ دو پروازیں ڈیڑھ سے سوا دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں جانتے ہیں محمد محسن سے محسن بتائی گا فضائی حدود کیوں بند کی گئی ہیں کیا کہنا ہے پی آئی اے اور سیویل ایوییشن کا پی آئی اے نے رات کو اناؤنس کیا تھا کہ فضائی حدود بند رہیں گی نورڈن ایریاز کی اس ویسے ان کی دس پروازیں جو ہیں چترال، سکردو، گلگت کی یہ تمام کینسل کر دی گئی ہیں اس حوالے سے ہم نے سیویل ایوییشن سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ نورڈن ایریاز کی جو فضائی حدود بند کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم نہیں ان کو علم نہیں ہے پروازوں کی منسوخی کی وجہ پی آئی اے سے پوچھیں ہمیں نہیں پتا تام ذرائع نے ہمیں بتایا کہ پاک بھارت سرحد جو شمالی لاغاجات کو لگتی ہے وہاں پر تھوڑی ٹینشن ہے اس وجہ سے احتیاطی تعدابیر اختیار کرتے ہوئے وہاں کا جو فضائی آپریشن ہے وہ بند کیا گیا ہے تام صرف پاکستانی پروازوں جو ہیں ان کے لیے وہ بندش ہے وہاں سے ابھی جو غیر ملکی پروازے ہیں وہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں نورڈن ایریاز سے اس کے جبکہ دس پروازے صرف نورڈن ایریاز کی ہیں اس کے علاوہ بھی نو پروازے ہیں جن میں لندن کی پروازے ہیں دبائی کی پروازے ہیں ابودہبی کی پروازے ہیں اسلامباد لاہور اور کراچی کی پروازے ہیں نو پروازے یہ بھی کینسل کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ائر بلو کی بھی آٹھ پروازے کینسل کر دی گئی ہیں جن میں حج فلائٹ بھی ہے تو پی آئی اے کا آپریشن جو حج آپریشن ہے یہ نارمل آپریشن ہے وہ بھی تاخیر کا شکار بھی ہے اور کینسیلیشن کا شکار بھی ہے یہ دس پروازے تو ابھی بند کئے گئے ہیں ابھی سیوی لیویچن ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اناؤنس کرے کہ اس نے فضائی حدود کیوں بن کر رکھی اور وہ کب تک کھولے گی آیا ہے صرف آج کے لیے بند کئے ہیں یا آنے والے دنوں میں بھی وہ بند رہے گی شکریہ محمد محسن